السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 167 سے کریں گے چلے تاریخ صاحب بسم اللہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ذلوا ظلالا بعیدہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے دوسروں کو روکا یقیدن وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے یہاں اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی جاری ہے کہ جو لوگ دو غلطیاں ہوتی ہیں ایک تو انسان کی غلطی یہ ہے کہ انسان خود کفر کرنے والا بن جائے اور دوسری غلطی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اسی گناہ میں شامل کر لے اسی گناہ میں شامل کر لے یہاں پہ یہ الفاظ نہیں استعمال ہوئے اس طرح سے بلکہ کہا کہ اللہ کے راہ سے روکنے والوں میں شامل ہو جائے روکنے والا ہو بن جائے اب یہاں بھی ایک چیز بڑی ہے میں سمجھنے کی کہ انسان یا ہمارا نفس یا ہمارا سماج یا شیطان کے جو بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ہمیں اچھائیوں سے روکتی کیسے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اچھائیوں سے روکنے کے لیے اچھے ہی طریقے ان شیطان اختیار کرتا ہے اور ہمارا نفس بھی ہمیں اسی طرح سے کنونز کرتا ہے کہ ایک اچھائی سے روکنے کے لیے معلوم ہوا کسی فرض ٹیکنیکل ٹرمز کا استعمال کیا جائے گر کہ فرض کی ادائیگی سے روکنے کے لیے وہ نوافل مستحبات کو سامنے لاکھیں ٹھوڑا کر دیتا ہے اور اس میں اتنا زیادہ لگا دیتا ہے کہ جو فرض ہیں جو فرائض ہیں جو اصل چیزیں ہیں ان سے انسان غافل ہو جاتا ہے اس کو اگر سمجھا جائے تو زندگی میں دیکھتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بہت مختصرین یہ بات ذہن میں اس آیت کی روشنی میں رکھنی ضروری ہے کہ ہمیں ایک تو خود بھی غلط کاموں سے بچنا چاہیے مزید کسی بھی طریقے سے دوسروں کے لیے برائی میں شامل ہونے کا سبب نہ بنے اس کی بھی ہمیں مستقل کوشش کرتے رہنا چاہیے دیکھیں اس آیت پر غور کرنے کے لیے ہمیں یہ جو لفظ کفر ہے اس کی پوری ڈائمیشنس کو ذہن میں رکھنا ہوگا یعنی پورے مفہوم کو احاطہ کرنا ہوگا کہ کفر کا جو ایک ابسٹریکٹ میننگ ہے جو ایک عام تصور ہمارے یہاں ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنا میل لی کہ اللہ سے انکار کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پالنہار ماننا سسٹینر ماننا رب ماننا یہ ایک رخ ہوا دوسرا رخ کیا ہے یعنی جو حقیقت اگر ہم دیکھیں تو کفرہ محض زبان سے انکار نہیں ہے زبان سے انکار تو یقینا نہیں ہے کہ آپ نے انکار کر دیا لیکن کسی چیز کو ڈھاپ دینا چھپا دینا پیٹ پیچھے ڈال دینا یہ بھی کفرہ میں آتا ہے یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یعنی انکار ہے زبان سے اور ایک انکار نظر آتا ہے عمل میں اب ہم یہ جانتے ہیں اپنے روز برہ کی زندگی میں کہ ایک مان لیجے آپ کیا کوئی ملازم ہے وہ زبان سے تو یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں آپ کا کام بہت اچھا کر رہا ہوں لیکن عمل انہ اس کا کام صفحہ ہے بلکہ کسی اور رخ پہ ہے تو آپ خود دیکھ لیجے کہ آپ اس کے تعلق سے کیا فیصلہ کریں گے تو ہمارے ہاں جو کفر کا تصور ہے وہ صرف یہی ہے کفر کی یہ جو جو جامع مفہوم ہے کفر کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو نہ سمجھنا ان پہ عمل نہ کرنا ان کو پیٹ پیچھے ڈال دینا بھی ورچول کفر ہے کیونکہ زبانی میں نے انکار اللہ کا نہیں کیا لیکن اللہ کے جو حکامات ہیں میں اس کے ساتھ سے اپنی زندگی گزار ہی نہیں رہا تو یہ کس طرح کی بندگی ہوگی یہ کس طرح کا اقرار ہوگا یہ تو انکار کے ہی زمرے میں آئے گا ساتھ ہی اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکے اب یہاں بھی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنے میں ایسی تو مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے بلکہ مثال کے طور پر مجھے آج تک زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس لیے کہا ہو کہ بھئی تم اللہ کے انکار کر دو تم اللہ کو چھوڑ دو اسی جگہ تم ان کی پوجا کرنے لگو نہیں ملتے عام زندگی میں اس طرح کی لوگ کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو پھر اللہ کی راہ سے روکنے سے مراد کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی سمجھنے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ ہے کیا اللہ کے احکامات کے تحت آپ جو بھی کام کرتے ہیں جس میں کسی کے بھی فلح چھپی ہو کسی کا بھی فائدہ چھپا ہو اس میں کسی حد تک ہم خود بھی آتے ہیں دوسرے زیادہ آتے ہیں اپنے خود کے لیے میں تھوڑا یوں رک رہا ہوں کہ پھر اس میں اگر خودغرضی کا انصر آ جائے آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنی ذات کی خدمت کر کے اپنی خدمت کر کے اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھ احسان کر رہا ہوں لیکن وہ بھی احسان نہیں ہوگا کیونکہ احسان میں جو بادے میں مفہوم میں اس کے جو توازن کی بات چھپی ہوئی ہے وہ توازن بگڑ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ساری خدمت اپنے لیے کر لی ساری چیزیں اپنے لیے کر لی تو یہ توازن اس نے بگڑا کہ دوسروں کے حصے کا بھی آپ کھا گئے آپ ہڑپ کر گئے ان کے حصے کا وقت آپ نے لے لیا ہوں تو یعنی یہ توازن کی بات بھی بہت اہم ہے تو اب اللہ کے راستے کے لیے اس میں میں چند مثالوں سے اس بات کو سمجھا ہوں تاکہ یہ بات کوئی فلوسفیکل نہ لگے بلکہ عملی جندیے سے ہم جوڑے ہیں مثال طور پر جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں بلکہ یہیں پہ ایک نقطہ ہی آتا ہے کہ اللہ کا اس کے حکامات سے مو مول لینا انہیں ڈھاک دینا پیٹ پیچھے ڈال دینا بزات خود کفر ہے لہٰذا اس کفر سے باہر آنے کے لیے اور مسلم بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے حکامات کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کریں عمل کرنے کا مرحلہ سمجھنے کے بعد آتا ہے اسی بات کو اور سمجھ کے عمل کرنے کے تعلق سے بڑی خوصورت آئے تھے قرآن کی کہ اللہ زین آتینہو الكتابہ یتلونہو عقا تلاوتی قلائک یومینون ابی تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے اور یہی لوگ تو مومن ہیں اب یہاں تلاوت جو ہے لفظ یہ بھی غلط فہمیہ دور کرنے تو اچھا رہے گا اس کا مفہوم صرف پڑھنا نہیں ہے پڑھنے کے لئے قرآن کا لفظ ہے قرآن میں آیا ہے تلاوت جو تے لام واؤ کا مادہ ہے اس کا مفہوم ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو خاص طور سے آسمانی کتابوں کو صاحب کو پڑھنا سمجھ کے عمل کے واسطے یعنی اس میں اتبا کا پہلو ہے جو قرآن میں نہیں ہے اس لئے رسول کے لئے ذکر آتا ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں اور خود عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی آیات کو سمجھ کے اس پر عمل کریں یہیں سے مسلم بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یعنی جب ہم قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل شروع کرتے ہیں تو اب ہمارا مسلم ہونے کا عمل شروع ہو گیا ہم تقوی کے راستے پہ آگئے اللہ کے احکامات پہ چلنے لگے اور ہم نے کفر کو پیچھے ڈھکل دیا ہم نے کفر کو ہٹا دیا اللہ کا انکار نہ زبان سے نہ عمل سے بلکہ ہم اللہ کے حکامات پہ چل کے عملان ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور اس راستے میں جب ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ لمحہ آجاتا ہے وہ کیفیت آجاتی ہے ہماری کہ جو ہم یہ کہہ سکے کہ نحنو لہو مسلم کہ بے شک ہم اسی کے مسلم ہیں یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ کے تمام احکامات سے واقف اور ان پہ عمل کرتا ہو ایسی گروپ کے حوارے وہ قرآن میں ذکر کیا جگہ ہیں ہاں پہ کہ ہم نحنو کے لفظ آیا ہے ہم اسی کے مسلم ہیں تو اللہ کا مسلم بننے کے لیے اللہ کے احکامات پہ چلنا لازم ہے یہ قرآن سے بلکل واضح بات ہے بھلے ہی کوئی کسی نے آپ سے نہ کہی ہو یا یہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہمارا مقصد صرف قرآن کو کھول کے رکھنا ہے آپ ویریفائی کیجئے خود چیک کیجئے سمجھئے اگر ٹھیک لگتا ہے تو عمل کیجئے ورنہ پھر جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں جس راستے پہ آپ چلتے ہیں چلتے رہیے اسی طرح سے کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں اپنا اپنا حساب دینا ہے اور ہم اس کے لئے جواب دیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اللہ کے راستے کی طرح بڑھنے کا پہلا قدم ہے اب یہیں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا آپ سے کہتا نہیں ہے اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے بلکہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن پہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں مختلف طرح ہماری فکر اور سوچ ہیں لوگوں یعنی یوں کہہ لیجئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کہتے ہیں قرآن ہر ایک کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے اور نہ وہ بھٹک جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت خاص قسم کا کوئی طبقہ ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتا لوگوں کو بتا سکتا ہے تو اس سب کے بیچ میں آپ اگر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جانے ان جانے میں وہ ہیں جو ہمیں قرآن کی اللہ کی راہ کی ایک بنیادی چیز سے روکتی ہیں نہیں قرآن کو سمجھنے سے تو یہ وہ چیز ہو گئی کہ اللہ کے راستے سے روکنے کی بات ہو گئی کہ جو ہدایت کا راستہ سے اس سے ہم نے روک لیا اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا کہا بھئی تمہیں بتاتے ہو دیا گیا نا تمہارے فرائض تمہیں بتا دیئے اللہ کو ایک مانو اور سوم صلات کی بابندگی رکھو زکاة دو جب موقع ہو گنجائش ہو تو حج کو چلے جاؤ ان چیزوں میں دین مکمل ہو گیا آپ اس کی بابندگی رکھیں اور سوم صلات میں پھر مزید اضافے ملتے ہیں ہمیں جس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے لیکن اگر اسی کو آپ ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اور دیگر جو اللہ کے حکامات ہیں اس کی طرف نہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آنے والوں کو ابھی یہ کہہ نہیں نہیں بھئی تم مٹا سکتے ہو اسی ایک واضح مثال ایک میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن میں علم حاصل کرنے کا بے انتہا ایمفیسس ہے اور یہاں اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں کہ قرآن میں کئی جگہ خاص ہو سے آل عمران اگر ایک سو نوے اور ایک سو اکیانوے ہم دیکھیں تو وہاں اللہ تعالی یہ بات واضح طور سے بتاتا ہے کہ اس کائنات کی ہر تخلیخ کو ہر کیریشن کو اور پروسس آف کیریشن جو ہے یعنی ان کی تخلیخ کس انداز سے ہوئی ہے ان سب چیزوں کو اللہ تعالی اپنی آیت کہتا ہے ان دونوں آیتوں کا جو میں نے حوالہ دیا ہے آل عمران ون نائنٹی ون نائنٹی ون ایک سو نوے ایک سو اکیانوے اسی بات واضح کہی گئی ہے اور بھی کئی جگہ ہے سورہ یونس میں بھی ہے تو جب اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ میری آیات جو ہیں وہ قرآن میں بھی ہیں اور کائنات میں بھی ہیں اور ساتھی سورہ نمل کو اگر آپ دیکھیں تیراسی سے پچیاسی تین آیات تو اس میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فوج کی فوج جمع کرے گا ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور جب وہ آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا اگر زب تم بھی آیات ولم تحیتو بھی علم اما زا کنتم تعملو تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علم احاة تک ہی ہے اور یہ علم احاة کی بات ہو رہی ہے تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے پھر قرآن بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاة کر رکھا ہے اس نے اپنی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ علم سے ہر چیز کا احاة کرتا ہے اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم علم سے احاة کرو علم کو عربی زبان میں سائنس کہا جاتا ہے یعنی جو سائنس ہے اس کو عربی زبان میں علم کہا جاتا ہے اور سائنس جو ہے کسی مضمون کا نام نہیں ہے بلکہ ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے کہ انون کو کیسے جانا جائے ہاو ٹو ایکسپلوڈ دی انون اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں سوچنے والا دماغ ہے آنکھیں ہیں کان ہیں اور دیگر سینسز ہیں ان کی مدد سے چیز کو آپ ایکسپلوڈ کیجئے اس کی پوری واقفیت حاصل کیجئے یہ پورا پروسیس جو ہے یہ سائنس کہلاتا ہے یہ علم کہلاتا ہے اور یہی طریقہ قرآن نے بتاہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ سما بس اور افہوات کی بات ہوتی ہے کہ ان کا حساب لیا جائے گا ان کی جواب دہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کا علم احاطہ کرنا قرآن کے حکم میں شامل ہے اب کائناتی آیات کا علم احاطہ آپ کیسے کریں گے جن علوم کو آج آپ سائنسز کہتے ہیں ان کو پڑھے بھی نہ اب یہاں اس روشنے میں ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے ہمارے علم کے جو تقسیم کر دی گئی کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم دینی علوم میں بنیادی طور سے درس نظامی کے تحت چلنے والے جتنی علوم کے شقے ہیں ان کو شامل کیا گیا اور ہمارے زیادہ تر مدارس میں انہی پہ کام ہوتا ہے زبان پہ ہوتا ہے سرف نہف یہ ساری چیزیں میں نے اس لئے مختصر درس نظامی کے بات گئی لیکن یہ جو کائناتی علوم ہیں جو کائناتی آیات کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں اور اس سے ہدایت ہمیں قرآن جیسا بتا رہا ہے ملنے کے جو موقع تھا وہ ہم نے دوس کر دیا تو یہ جو علم کی تقسیم ہوئی اور دنیاوی علوم نے ہم نے وہ طوام علوم رکھ دی ہے جو کائنات کے کھوچ کرنے کے لئے استعمال ہوتے تھے جن کو ایک زمانے میں خود مسلم آرشنے میں استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے سائنٹس وجود میں آئے جن کی فاؤنڈیشنس پہ آج بہت سی سائنسی دیجئے آج بھی چل رہی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا بہت ہم یعنی فخری انداز میں ذکر کرتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں مسلم سائزدانوں کے کارنامے اور آج کے زمانے میں ہم اس بات کو بڑا فخریہ بیان کرنا پسند کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے بہت کچھ کنٹریبیوشن کیا لیکن کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ یہ کنٹریبیوشن رکا کہاں سے رکائیوں کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے سبیل سے اللہ کی ہم نے ایک رکاوٹ ڈال دی علوم کی تقسیم کر کے اب یہ چیز دیکھیں اتنی بھیانکر یا بھیانک ہوئی ہے حالانکہ اب اس کا احساس دبے لفظوں میں کچھ ہونے لگا ہے کہ بھی جدید علوم بھی پڑھنے چاہیے اس طرح پیش رفت ہو رہی ہے لیکن اگر ہو بھی جائے اور ہنڈڈ پرسنٹ بھی کر دیں تو آٹھ سو نو سو سال کے اس نقصان کی جواب دے کس کی اوپر ہوگی اللہ کیا کون جواب دے ہوگا کہ یہ علم کی تقسیم کر کے ایک معرفت الہی کا ایک ذریعہ تھا دیکھیں علم اللہ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈڑتے ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ علم عربی زبان میں سائنسے اس کو کہتے ہیں آپ کسی عرب کنٹریز میں جائیے نیٹ بھی دیکھ لیجے گا اور نکال لیجے کسی عرب کنٹری کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ اور اس میں سائنس فیکلٹی کھولیے کلیات والعلوم لکھا ہوا ہوگا علم کہا جاتا ہے ہم نے علم کا مفہوم بدلا اور اسی کے ساتھ ہی علماء کا تصور بدل دیا جو اہل زبان ہیں ان کے سائنٹسٹ کو علماء کہا جاتا ہے یقینا علوم کے اور دائرے بھی ہیں اور ان کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو بھی علماء کہتے ہیں بالکل جسٹیفائیڈ ہے لیکن اللہ کی کائنات کے علوم کو کائنات کو تسخیق کرنے والی ان چیزوں کو جس سے انسانیت کی فعلہ ہو سکتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے ان علوم کو ہم نے باہر کر دیا یہ ایک بہت بڑا اللہ کے راستے سے رکاوٹ تھی جو ہم نے ڈالی اس پہ آج بھی کم لوگ بات کرنے کو تیار ہیں وجہ کیا ہے کہ وہی یعنی مجھے معاف کیجئے بات کہنے کیلئے کہ آبا پرستی بڑوں کے حکم سے کیسے آٹھے رسول اللہ کے زمانے سی چیز چلی آ رہی ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے تھے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے آج بھی دیکھیں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں رکھیں یہ قرآن کے آیتیں ہیں دیکھیں بھی ویریفائیڈ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے آل عمران ایک سو نووے کیانوے کو بھی کر سکتا ہے نمل تیراسی سے پچیاسی بھی کر سکتا ہے یہ کس کینٹیکس میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا بینہ ان کا علمی حیاتہ کہ یہ نہیں کر رہے تھے تو کر کیا رہے تھے یہ کیا لہے جائے جو بتا دے گی یہ وہ کام تھا جو ہمیں کرنا تھا کہ قرآنی آیت کا بھی علمی حیاتہ کریں اور کائناتی آیت کا بھی علمی حیاتہ کریں بلکہ اگر یہ جو ہم نے سمپل قرآن سیشن شروع کیا ہے تو اگر پہلا سیشن آپ دیکھیں جو تعریف کا ہے تو اس میں اس کا نام علمی حیاتہ رکھنے کی وجہ یہی نمل کی تیرا سی پچھے آسی ہیں جن کو میں نے ذکر کیا ہوا پہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کو کرنے کے لئے اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے رہے ہیں ہم اپنی سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کام نہ یہاں ختم ہے نہ مکمل ہے نہ کمپلیٹ ہے کیونکہ قرآن ہر ایک کو دعویٰ دیتا ہے اس کے لئے میں اقصہ سو آٹھونٹی نائن کا ذکر کرتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالی ہی کہتا ہے یہ بابر کا کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور اقل مندس سے سبق یعنی قرآن یہاں پہ پرپس آف ریولیشن یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے آیت پر غور کرو مقصد نزول قرآن کہ لوگ اس کے آیت پر غور و فکر کریں تو اب جو لوگ اس کے آیت پر غور و فکر کرنے سے روکتے ہیں سمجھنے سے روکتے ہیں یہ اللہ کے راستے روک رہے ہیں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہیں اللہ کے راستے سے روکنے سے کوئی نہیں کوئی آپ کو مسجد بنانے سے روک لے گا کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے روک لے گا کوئی روزہ رکھنے سے روک لے گا اس سے تو بالکل نہیں روکے گا یہ دیکھئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی چیزوں میں آپ کو الجھا کے قرآن سے آپ کو رفتہ رفتہ دور کر دیا گیا ہو دور اس سینس میں کہ آپ ایک امتحان دے رہے جا رہے ہیں جس میں دو سو کمبل سے کوششنس ہیں جس کا آپ کو جواب دینا ہے اب کوئی ٹیوٹر آپ کو تین چار پانچ سوالوں کے گرد الجھا دے کہ انہی کی تیاری کرتے رہو تو آپ اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے جہاں دو سو سوالوں میں سے پانچ سوالوں کی آپ کی تیاری ہے قرآن کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے اور اس پہ عمل کرنا عبادت کا درجہ ہے بندگی عین بے دال عبد کا مفہوم دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا عبادت ہے یعنی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھا بولو تو ہم اچھا بولتے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہیں جب قرآن احسان حکم دیتا ہے تو جب ہم احسان کرنا تک بھی عبادت کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں ہماری عبادت میں نہیں نظر آتی ہے اس میں ہم نے اپنی حساب سے ڈیفنیشنس اور کلاسیفیکیشنس نکال لے کی حقوق باٹ دی کئی کچھ کر دیا ہے لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے قرآن ایک دھندلہ کے میں ایک فاغ میں چلا گیا ہے جو ڈائریکٹ اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کروں قرآن میں مہر کے معاملے واضح حقوق ہیں اور کتنی اہمیت اس کی بلکہ نکاح کے تعلق سے یہ واحد ایک مد ہے جس میں قرآن پیسہ خرش کرنے کے نہیں کہتا ہے ونہ نکاح کے تعلق سے باقی تمام جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری رسومات ہیں کلچر پریکٹیسز ہیں جس کو ہم نے اپنی حد جاری کیا ہے اور اس میں اصراف کر کر کے مزید گلہ کماتے ہیں واحد مت مہر کی ہے اور اس کے لیے بڑی واضح شرط ہے کہ عورت کو چھونے سے پہلے اس کو دینا ہے اور اس میں اتنی وضاحتیں تک ہیں کہ اگر تم کسی وجہ سے اس کو چھوا بھی نہیں ہے لیکن مہر کا امان تیہ ہو چکا ہے تو اس میں سے اتنی مت دے دو جیسے آدھی دے دو یعنی فلسفہ کیا ہے کہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے ضرور دو اگر نکاح میٹریلائز نہیں ہو رہا مہر تیہ ہو چکی ہے یا نکاح کے بعد جیسے ہم کے لئے رخصت ہی نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ ابھی بھی الگ الگ رہے ہیں اپنے گھروں میں تو یہ ایک اچھے رویہ برتاؤ کی چیز ہے قرآن میں کہیں بھی بھی آپ کو مہر کے تعلق سے موجل اور غیر موجل بھی نہیں ملے گا نص موجل نص موجل بھی نہیں ملے گا اب یہ چیزیں کہاں سے آنے اگر یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے نہیں ایک عورت کا حق جو کلیر کٹ ہے جو دینا تھا مردوں کے پاس سے اللہ کے حقوق ویسے بھی بڑی مشکل سے نکلتے ہیں جہاں نکلتے ہیں وہاں عام نے چور دروازے بنا دی ان کو نکالنے کے لئے تو یہ سب کیا ہے میں اس لیے پوائنٹ آٹ کروں اور یہ فیرس اتنی بڑی ہے کہ آپ یقین جانے دس بارہ سیشن اس میں نکل جائیں گی اگر ہم یہی گنانے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی راہ کون کون سی ہے جس سے ہم لوگ روک رہے ہیں جانے ان جانے میں ہے جس وجہ سے لیکن مجھے اپنا حساب دینا ہے مجھے جب اللہ نے عقل دی ہے سینسز دی ہیں تو مجھ سے وہ ضرور پوچھے گا جو وہ سائل میں کہتا ہے کہ تم نے قرآنی آیت کا حیطہ کیوں نہیں کیا میرے حکامات صاف کہہ رہے تھے کہ تمہیں محر میں کیا کرنا ہے تمہیں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا ہے میرے ہاں قلوی العفو کا حکم تھا کہ جو تمہاں پر سرپلوس ہو وہ خرچ کر دو تم ڈھائی فیصد پر رک گئے تم نے اپنے طریقے نکال دی اللہ کے راستے سے بچنے کے لیے کیونکہ اختیدار پسند تھا مال پسند تھا عورتیں پسند تھیں ان کے نہیں کس طرح سے ان پر پوزیشن رکھا جائے طریقے نکال دی ہے وہ قرآن جو بنیادی طور سے روح دیتا ہے یعنی تقویت دیتا ہے اس بات کو اس سوچ کو کہ ایک بیوی زندگی میں ہونی چاہیے ہم نے اس کے لیے گنجاشیں نکال لی اور اس میں زوم ہوتا دینداری سمجھے جاتی کہ سب تین بیوی ہیں کے چار بیوی ہیں تو یہ سب اللہ کی راست سے روکنا اور دوسری طرف لے جائے والی باتیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس آیت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی روشن میں ہم میں سے جتنے لوگ جو اس پروگرام کو سنیں یا آئندہ سنیں وہ اس رخ سے قرآن کو سمجھیں کہ کیا کیا حکم موجود ہیں اور ہم اس پہ نہیں جا رہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہم جانے ان جانے میں یاد اور روکے جا رہے ہیں یہ ہم بھی دوسرے روک رہے ہیں میں اگر اپنی اولاد کو ان چیزوں کے تربیت نہیں دے رہا قرآن سمجھا کہ نہیں پڑھا رہا اور اس کے لیے وہ راستے نہیں کھول رہا تو میں بھی اگر اسے روک نہیں رہا تو کم از کم اس کو ایمپاور بھی نہیں کر رہا اس کو باصلہیت بھی نہیں بنا رہا کوئی کہے آپ سے کہ بھئی آپ نے بچے کو پڑھایا ہے کیوں نہیں بھئی یہ پڑھا ہی نہیں پڑھتا تو میں پڑھا دیتا آپ دیکھیں یہ کیا سیچویشن ہوئی جبکہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اسے سمجھاؤں پڑھنے کے فائدے کیا ہیں مدرسے بھیجوں اور اس کو مدد کروں اس میں یہ میرا رول تھا بطور ایک پیرنٹ کے میں نے کہا بھئی یہ پڑھنا چاہتا ہے میں پڑھا دیتا اس نے پڑھا نہیں تو میں نے کہا گھومنے دو اس کے بعد اب یہ میکنک ہے کام کر رہا ہے اپنا یہ ہم روش رکھتے ہیں کہ بھئی وہ بچہ پڑھتا تو ہم پڑھا دیتے ہیں ایسا نہیں ہماری ذمہ داری ہے اور جواب دہی ہوگی تو اس لیے یہ آیت بہت اہم دی میں نے اس لیے سی وضاحت کری اور چند مثالیں دی ہیں میں نے مرنہ جیسے میں نے ارز کیا کہ اللہ کی کون کون سی راہ ہے جس سے ہم رک گئی یا روک دیے گئے لیکن آپ جیسے دیکھیں آخری بات یہاں میں کہوں کہ قیامت کے دن جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو یعنی جب لوگ جو ہیں وہ شیطانی کی طرح پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ اس نے ہمیں بھٹکا دیا تو شیطانی یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف رجھایا تھا تمہیں اپنی طرح بلایا تھا آئے تو تم خود تو مجھے کیوں برا کہتے ہو اپنے آپ کو برا کہو تو یہاں بھی یہی ہوگا جب آپ کسی اور بلظام رکھیں گے تو یقینہ اللہ ذاتہ یہ کہے گا تمہیں بھی دو اقل دی گئی تھی تم نے ہر چیز تو کبھی تم نے کورا اٹھا کے تم مومنیں رکھ لیا تم نے کھانے کو دھو پہچانا تم نے مشروعات کو خوب پہچانا کیا پینا ہے اللہ کے حکامات کو تم نے نہیں دیکھا کہ کیا چیز مجھ سے مجھے روکا جا رہا ہے یا کیا مجھے کرنا چاہیے تو کرا تو تم نے خود کسی نے کہا تو تم نے سوال کیوں نہیں کیا تم نے اس پہ اقل کیوں نہیں لگائی تم نے قرآن کو کیوں نہیں ریفر کیا قرآن تمہارے پاس تھا بند رکھ ہوا تاں کھول لیتے دیکھ لیتے یعنی قرآن سے کنفرم کرتو لیتے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کیا یہ مکمل ہے اسلام اسی میں مکمل ہو گیا یہ قرآن کا اور بہت سارا حکامات بھی ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تو بہرحال میں ایک حال میں یہ آج کا وقت یہاں پورا ہوتا ہے میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس بات کو اور آگے لے کے چلیں گے یعنی اگلی آیت کو اس بات کو تمہیں یہی ختم کروں گا کیونکہ یہ جیسے کہتے ہیں فوٹ فورٹ ہوت ہے عقل مند کو اشارہ کافی ہے جتنی تفصیل میں جائیے بیکار ہے اگر کسی کو کلک کرے گی تو ایک بات کلک کرے گی اور وہ قرآن خود کھل لے گا اور سمجھنے لگے گا ورنہ تو بہرحال جب دلوں پہ مہور ہے اور بے حصی ہے تو اس کے لئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سلام علیکم علیکم